ہیلو پرینڈ نمشتے تو چلیے آج کان جی بڑا کا رشپی آپ سب کے ساتھ سیر کرتی ہوں بتاتی ہوں تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کی میں یہاں پر اڑت کا دال دھولے ہوئے اڑت کا دال ہے اور دھولے ہوئی مونگ ہے تو یہ دونوں چیزیں میں نے اتنی ہی برابری میں لی ہوں جتنا اڑت کا دال ہے اتنا مونگ کا دال ہے تو یہ دونوں ساپ پانے سے میں دو سے تین بار دھول کے اس کے بعد رات بھر کے لیے بھیگو کے رکھ دوں گی اگر آپ کے پاس میں نہیں ہے آپ کو دن کے دن ہی بنان تو آپ تین سے چار گھنٹے کے لیے ایفے دن میں بھی بھیگو کے رکھتے ہیں میں تو یہ رات بھر کے لیے چھوڑ دوں گی سبہ ہی بناؤں گی تو آپ لوگ دیکھ فکتے ہیں کہ یہ رات بھر کے لیے میں بھیگو دی ہوں ابھی اچھے سے جب فول جائے گا سبہ ہو گیا تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سبہ میں ایفے میں ساپ پانی پھر دھول دھی دھولنے کے بعد میں بہت ہی اچھے سے یہ فول گیا ہے کیونکہ مجھے فبہ بنانا ہے رات میں نہیں بنانا تھا اس لیے میں پوری رات کے لیے بھی ہو کے رکھی تھی تو دیکھ فکر ہے کہ ایک مطلب ڈبل ہو چکا ہے اگر پھول کے بڑھیاں سے دونوں چیزیں اتنی ہی برابری میں لی تھی اب اسے کیفے پیفنا ہمیں بتاتی ہوں اگر آپ کے گھر پر سلوٹا ہے تو اس پر پیفے بہت بڑھیاں بنے گئی کیونکہ تھوڑا دردرافہ بھی رہے گا اور سوکھا بلکل رہے گا اس میں پانی نہیں رلتا ہے اور اگر مکسی میں پیف رہے ہیں تو اسی طرح پیفے کتنا بھی آپ محنت پیفے لیکن گلہ ہوئی جاتا ہے اس میں میں ڈالی ہوں ففید والا نمک سوادن فار اس کے بعد ڈال دی کالا نمک تو دونوں چیزیں میں ڈالی ہوں دونوں نمک اس کے بعد میں فیچیلی فلیکف ڈال دی ہوں اور تھوڑی فیہنگ ڈال دوں گی اس میں تو یہ فاری چیزیں میں اس لئے ڈال نہیں ہوں کیونکہ کانجی بڑھا کی الگی کچھ ریسپی ہوتی ہے اس میں میں نے تھوڑا فجیرہ ڈال دیا اب ادھر دیکھ فکتے ہیں کہ میں ایفے چھوکنے کے لیے فرائی کرنے کے لیے میں کیا کر رہی ہوں دو سوکھی والی لال مرز لے لی ہوں ساوت والی اس کے بعد میں تھوڑی سی ہنگ ڈال دی تیل کے اندر تیل گرم ہو چکا تھا اس کے بعد میں اس میں ڈال دی لال مرز ادھر میں دو چمچ بیسن لے رہی ہوں جو اس کے اندر ڈال کے اندر ڈالوں گی اگر آپ بیفن نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ چاول کا آٹا ڈال دیجئے اور نہیں تو نہیں ہے کچھ بھی نہیں ڈالنے کا منہ ہے تو آپ ڈال سے ہی بنا سکتے ہیں تو میں دیکھ فکتے ہیں کہ ہاتھوں سے کتنے اچھے سے ملا رہی ہوں جتنے اچھے سے ملاوں گی اتنا بڑھیاں یہ پھولے گا پھول کے ہو جائے گا تو اگر فیل بٹے پر پیفا رہتا ہے تو بالکل بھی نہیں گلہ ہوتا ہے لیکن دیکھ فکتے ہیں بینہ پانی ڈالے ہی اتنا ہو گیا گلہ کوئی بات نہیں میں بتاتی ہوں اسے کیفے بنایا جاتا ہے اگر آپ کے پاس چھوٹا فیشٹیل کی کھٹوری یا گلاف ہے تو اس پہ آپ کوٹن کا کوئی کپڑا باندھ کے اس کے اوپر پانی لگا کے تب بنائیے اگر اس سے نہیں بن گا تو آج چھنی لے لیجئے جو چاہ چھنی ہوتی ہے اس کے اوپر پانی لگانے کے بعد میں اس طرح پہ جیسے میں بنا رہے ہیں اسی طرح سے بنائیے دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی چھپا کی گیا لیکن کوئی بات نہیں بنے گا اسی سے تو بڑا چھوٹا آپ کو کیسے بنانا ہے سوری وہ آپ اپنے حساب سے دیکھ لی دیا تو دیکھ فکتے ہیں آپ لوگ اس سے چھوٹا بندہ ابھی میرے پاس بڑا والا بھی اچھا نہیں میں اس سے بھی بنا کے دکھاؤں گی آپ کو تو بالکل پتلا پتلا بنے گا فول کے ڈبل ہو جائے گا دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگے گا ہاتھ سے نہیں بنے گا کیونکہ ہاتھ میں چھپکتا ہے اورت کا ڈال ہے تو دیکھ فکتے ہیں آپ لوگ اس میں ہلکا سا پانی لگا کہ وہ اسی طرح میں جتنا بڑا بنانا ہے اتنا سارا بنا کے تیار کر لوں گی تو جیسے کہ ہم دہی وڑے بناتے ہیں تو اس کی ریفتی یہی ہوتی ہے کہ ہم اس میں کوئی ایف ام میز مسالہ نہیں ڈالتے زیادہ تو اس کی الگ طریقے سے بنتی ہے اوکان جی وڑے کا بڑا الگ سے بنتا ہے تو اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کی میں ایفے بنا ہی فولی چھنی فے تو کتنا چھوٹا چھوٹا اور سندر گول گول بنا ہوں ساری تب ہی اتنا ہی سہی ہے جو خام بخار یہ ہی سم موسم دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ موسم کیسے ہے بدل لائے خراب ہے تو تبید بھی میرا خراب ہے تھوڑا تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کی فے مطلب جتنا آپ کے کڑائی کے اندر آ جائے اتنے مطلب ایک بار میں جتنا ہوسکے آپ سے اتنا ہی بنائیے اس کے بعد میں ایفے اولٹ پلٹ کے اچھی طرح فے فیکنا ہے اور اچھی طرح فے فیک جائے اس کے بعد میں نکال لینا ہے تو جتنے بڑے بنانی ہیں اتنے آپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد میں بتاؤں گے کیا کرنا ہے تو آپ میری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے دیکھ سکتے ہیں میرے پاس بڑی والی چھنی ہے میں اس سے ایفے بھی بنا کے دکھاتی ہوں ایفے تھوڑا بڑا بنے گا اور مطلب فیم فائد نہیں ہوگا بڑا ہی رہے گا لیکن ہاں یہ ہے کہ ایفے تھوڑا بڑا بڑا اچھا لگے گا اس لئے میں نے دونوں سے بنا کے دکھا رہی بڑا چھوٹا کیفی فے بھی بنایا ہے بن جانی چاہیے ہاتھ میں ہم بناتے ہیں تو ہاتھ میں چپکتا ہے اس لئے میں ایفے بنا رہی ہوں دیکھ فکتے ہیں کتنے جلدی جلدی فٹا فٹ بن کے تیار ہو جا رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب نہیں کیے اگر اب تک تو آپ سسکرائب کر لیجئے اور میرے فیس بک پیج پر جا کے آپ دیکھ فکتے ہیں وہاں پہ بھی تو فیس بک پہ بھی میں ویڈیو دالتے ہوں اس لئے پہ بھی میرا ویڈیو ہے تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ آر بی بلوگ پہ ہی میرا فیس بک پہ بھی آئی ڈی ہے وہاں جا کر آپ لوگ دیکھ فکتے ہیں ویڈیو کو اڈھیر شاہر آپ تیار سپورٹ دیجئے اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے جیسے بیٹ میں کبھی کبھی ویڈیو نہیں ڈال پاتے ہوں اگر طبیعت نہیں ٹھیک ہے تو وہ فکتا ہے ویڈیو نہ ڈال آیا یا کہیں چلی جاتی ہوں اس کے وجہ سے بھی ویڈیو نہیں ڈال پاتا ہے تو اس کے لئے سوری لیکن جب بھی میں پھری رہتی ہوں یا ویڈیو مطلب چاہتی ہوں پورا کام مپرانے کے بعد ہی ویڈیو ڈالتی ہوں تو دیکھ فکتے ہیں ہلکا گنگونا پانی کرنے کے بعد میں جتنا بڑا بنائے تھی میں فارائف کے اندر ہیوو دی ہیوو کے رکھ دی ہوں دو منٹ کے لیے ادھر میں تیاری کر رہی ہوں تو ادھر میں لے لی ہوں مطلب تھوڑا فر لے لی ہوں سرسو پیلے والا فرسو ہے اگر آپ پہ پیلا نہیں ہے تو کالا فرسو لے لی جی تھوڑی فیدائی لے لی ہوں میں نے فرسو رائی دونوں ایک ساتھ اس شلوٹے پہ پیس رہی یہ فلوٹہ میں نے جلدی میں کھڑی دا کیونکہ چٹنیوڈنی بنانے کے لیے مکفی پہ نہیں اچھا لگتا وہ سواد نہیں ملتا جیسے کوئی بہنگن کا بھرتا ورتا چوکھا اوکھا بنانا ہو یا کچھ بھی مطلب پیسنے کے لیے تھوڑا بہت زیادہ نہیں تھوڑا بہت وہ سی لٹیتے ہمارے آ جائے گا تو میں اپنے کچھن کے حساب پہ یہ چھوٹا فرسو لے لی ہوں یہ ایک ہے ہمارے پاس تو کافی بڑا ہے بھاری ہے تو وہ چھت پہ ہی ہے اوپر رکھا جو پاپا جی نے لائے تھا اس لیے میں نے یہ چھوٹا فر لی ہوں جو اپنے کچھن کے حساب پہ کچھن میں ہی رکھی ہوں تو میں اسی سے کر لیے دیوں تو دیکھ فکتے ہیں کہ یہ فرسو رائی دونوں اتنا ہی ہے جو میں پیف کی اور اسے دیکھ فکتے ہیں تھوڑا دردرہ ہی پیف ہوں اس میں ہینگ ڈال دی ہینگ ڈالنے کے بعد میں نے یہاں پر ایک مٹکہ لی ہوں جو مٹکے کے اندر ہی بناوں گی آپ کے پاس اگر مٹی کا مٹکہ نہیں ہے ایسے ہنیا تو آپ کیا کریں کوئی سٹیل کا بھرتن لے لیجی ہونا جو مطلب تھوڑا گھرافہ ہو اس میں کر فکتے ہیں تو دیکھ فکتے ہیں کہ ایدھر میں جو بھگو کے رکھی تھی بڑا وہ بھیج چکا ہے اور ایدھر میں اس مٹکے میں مٹکے کو میں نے لانے سے پہلے لے آئی تھی تو میں اسے چوبیس گھنٹا کے لیے پانی کے اندر بھگو کے رکھ دی تھی بھگو کے بعد میں میں اسے چھت پر رکھی فوک گیا تو اس میں تھوڑا فا فرفو کا تیل لگا دی تھی اس کے بعد میں دیکھ فکتے ہیں آپ لوگ کہ اس میں میں پانی ڈالی ہوں پانی ناپ کے نہیں ڈالی لیکن ہاں انجاگتے ڈالی ہوں کہ جو آرام سے ہو جائے تو کانجی بڑا بنانے کے لیے میں نے جو رائی اور فرفو دونوں پی فی تھی وہ ڈال دی ہوں اس کے بعد میں کالا نمک ڈال دی اس میں دیکھ سکتے ہیں وہ چیلی فلیکس ڈالی ہوں کالا نمک ڈال دی تھوڑا ففا پید نمک ڈالی ہوں اس کے بعد میں ہینگ ڈال دی اور فارس ڈال کے اچھے سے ملا دی ہوں تو یہ ایک طرح سے کھٹی فی پانی بن گئی جو کھٹا پانی ہوتا ہے جیسے ہم گول گپپے کا پانی کھانے جاتے ہیں گول گپپے پانی پوری اس کے پانی کے طرح ہو گیا چٹ پٹا تیکھا میتھا کھٹا پانی تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ ہاتھ سے دبا دبا کے جتنا ہے میں نے اس بڑے کو اس کے اندر ڈال دوں گی دبانا اتنا ہے کہ مطلب یہ ٹوٹے نا اور اچھے سے اس کا جو پانی ہے وہ نکل جائے تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ اس کے اندر ڈال دوں گی کھانے میں بہت ہی اچھا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے پیٹ کے لیے بہت صحیح رکھتا ہے جیسے گرمیوں میں بنا کے آپ اسے کھا سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ تھنڈ بھی کرتا ہے پیٹ کے لیے اس کا جو پانی ہے تو دیکھ سکتے ہیں پرسک پانی بن کے تیار ہو جائے گا اور میرا بڑا بھی اس کے اندر فول فول کے بڑا بڑا فہ ہو جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں بھیگو ہوتے ہی ہوں تو اس میں دو چار میں نے بچا لی کیونکہ یہ پانسو کہتا ممی دہی بڑے کھانے کے لیے دہی رکھا ہے تو اس کے لیے اسے دہی میں دال کے دے دوں گی ادھر جتنے بڑے ڈالنے تھے میں نے فارا اس کے اندر ڈال دی اور ادھر یہ کوئلہ لے لی ہوں تو میں اچھے فارا میں پکاؤں گی تھوڑا فجلا دوں گی اس کے بعد بتاتی ہوں آپ کو ویڈیو کیفی لگ رہی ہے آپ کو اگر اچھی لگ رہی ہے پفند آ رہی ہے تو ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل مت بھولنا سپورٹ ایفی طرح پہ کرتے رہنا کہ اچھے اچھی بلوگ ویڈیو جو بھی مجھے بن پائے میں آپ کے پاس پہنچاؤں آپ کو دیکھنے کو ملے اور ایفی طرح پہ میرے چینل کو زیادہ پہ زیادہ لوگوں میں شیئر کرنا سپورٹ کرنا جیفے کیا آپ لوگوں کو جیسے ایف اب ہو پا رہا ہے تو دیکھ فکتے ہیں کہ میں ایک پلیٹ کے اندر ایف کوئلے کو اٹھا کے رکھ دی ہوں اس کے اوپر ڈال دی ہوں گھی گھی ڈالنے کے بعد ایف میں آیا دھوان تو تھوڑا فہینگ ڈال دی ہوں اب ایف میں تھوڑی سمیے کے لیے ڈھکے رکھ دوں گی تو اس سے اچھا سے خسبو آ جائے گا اور بڑھیاں لگے گا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ کتنا بڑھیاں دھوان ہوا اٹھا ہے اس میں اس کے بعد ایفیں ڈھکے چھوڑ دوں گی ہمڈھا بڑھا کے بعد میں ایفیں کیا کروں گی کہ ایف کے جو اندر کوئلہ ڈالی ہوں ایفیں میں نکال دوں گی تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ کتنے اچھے سے یہ بھن چکا ہے ایف کے اندر دھوان ہو چکا ہے دیکھ لیجئے اب میں ایفیں نکال دوں گی کوئلے کو ایف کے بعد ایفیں چوڑیس گھنٹے کے لیے ڈھکے رکھ دوں گی بعد میں میں ایفیں کھانے کے لیے دوں گی کھانے کے لیے دوں گی وہ بھی آپ کو ویڈیو دکھاؤں گی اور بتاؤں گی تو ویڈیو کو زیادہ پر زیادہ شہر کرنا سپورٹ کرنا ڈھیر سارا اپنا پیار دینا ایف ہی تنافے ویڈیو میں بنے رہیے گا اچھے اچھے بلوگ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سسکرائب کرنا بلکل مد بھولنا تو دیکھ فکر ہیں چوڑیس گھنٹا ہو چکا اوپ کے بعد میں نے نکال کے دی سفر پہلے بچوں کو کھانے کے لیے تو دیکھ سکتے ہیں فول کے کتنا بڑا بڑا ہو گیا اور کتنا اچھا لگ رہا دیکھنے میں کھٹا میتھا فا پانی بن گیا کھٹا کھٹا فا یہ پیٹ کے لیے بہت فائدہ کرتا ہے ایک بار ویڈیو جیرور